راجو قوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا تو وہ اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ بہت سے مور دیکھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رکس کر رہے تھے راجو قوے بھی موروں کا تماشا دیکھنے لگا ان کے نیلے پر اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے راجو قوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں راجو قوے دل ہی دل میں سوچنے لگا میں بھی ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گیرے ہوئے ہیں ان کو جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا راجو قوے پر لگا کر موروں میں جا کر ان کی طرح ناچنے کی کوشش کرنے لگا جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو راجو قوے بھی رہنا سکا اور اس کی چونٹ سے بھی کائیں کائیں کی آوازیں نکلنے لگیں کائیں کائیں کی آوازیں سن کر سب مور چونک پڑے اور ارے یہ تو قوہ ہے یہ کہہ کر سب موروں نے راجو قوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے راجو قوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا تو وہ موروں سے جان بچا کر اپنے ٹولی کے قوموں کے پاس چلا گیا جب قوموں نے راجو کو دیکھا تو پہچان نہ سکے ایک قوے نے کہا مور بھی آپ یہاں کیوں آئے ہو یہاں سے بھاگ جاؤ سارے قوے آپ کو ماریں گے پھر راجو قوہ وہاں سے بھاگ گیا در کی وجہ سے یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ساتھی راجو قوہ ہے لہٰذا ہوا یہ کہ قوہ بچارا نہ تو مور بن سکا اور نہ ہی قوموں میں رہا آخر راجو قوے نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیئے اور قوہ میں رہنے لگا پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نکل کرنے کی بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں